نمسکر دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا بیجنس کی آپ اس بیجنس کو بہت ہی کم انویسٹمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں جس بیجنس کی میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں یہ بیجنس ایک ایسا بیجنس ہے روز مرہ کی زندگی میں وہ یوز ہونے والے پروڈیکٹ ہیں جی آپ بلکل صحیح سمجھیں میں بات کر رہا ہوں کریانہ سٹور کی اگر آپ کے پاس دکان ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آپ کے پاس دکان ہے گھر ہے مکان ہے وہ کسی گلی میں ہیں ایسی لوکیشن پر رہے جہاں پر کہ آپ دکان یا شاپ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو آج ایسا ایک آئیڈیا دوں گا آپ بینا دکان سے ہی گھر پر سمان لیا کر آپ کریانے کا بہت ہی اچھی آپ اس میں کمائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہزار کے قریب پمپلیٹ شپانے ہیں وہ پرچے ہوتے ہیں وہ شپوانے ہیں اس پمپلیٹ پر آپ نے سارا ایسے لکھ دینا ہے کہ کریانے کے ہر آئیٹم آپ کو پروائیڈ کرائی جائے گی اور مینیمم آرڈر جنسہ ہے وہ ہے پانچ سو روپے کا اور اس میں آپ اپنے کریانہ سٹور کا نام ضرور لکھئے کیونکہ یہ نام پھر آپ کا ایک برانٹ بن جائے گی اسی نام سے لوگ آپ کو جانے گے کہ پھلانہ کریانے سٹور بڑا اس کا سامان بہت ساپ ستھرا رہتا ہے اسی لیے اپنا نام لکھئے اور اپنا ورسپ نمبر جرور لکھئے اور آپ کے ایریے میں جہاں کہیں بھی کلونی ہے دیکھ لیے کلونی اپارٹمنٹ ہے وہاں پر ان پرچوں کو جہاں تک پوسیبل ہو کہ آپ خود ہی وہاں تک پچھا کرائے گھر گھر جا کر اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو نیوز پیپر کے اندر آپ ان پرچوں کو رکھوا کر اور گھر گھر تک پچھوا سکتے سب سے پہلا تو کام آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے پرچہ چھپوایا ہے تو اس میں منیمم آپ کو پندرہ سے بیس آرڈر آپ کے پاس بک ہو جائیں گے پمپ لیڈ میں اپنا ورسپ نمبر بھی دیئے آپ کے سامان کی کوالٹی بڑھی آنی چاہیے آپ کو آرڈر ملے گا وہاں پر آپ کا سامان بولے گا آپ نہیں ہوں گے وہاں پر آپ کا سامان بولے گا دیکھیں کریانے کا جو سامان ہوتا ہے اس میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ساپ ستھرا ملے اچھا ملے اور ہوتا گیا ہے تھوڑی بچت کرن کے چکر میں لوگ اس سامان کو تھوڑا سا ہلکی کوالٹی کا لے کر اور اپنی دکان پر بیجتے ہیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے بڑیا کوالٹی کا سامان لے کر آنا ہے اور اسی سامان کو آپ نے بڑے اچھے ڈھنگ سے پیکنگ کر کر اور پھر آپ اس کو سیل کیجئے دیکھیں آج کل کے ٹائم میں لوگ کوالٹی دیکھتے ہیں ناکی ریٹ اگر آپ کا ریٹ چار پانچ روپے زیادہ بھی ہوگا عام کریان نئے سٹور کے مقابلے تو کسٹمر کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن سامان کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے تو اس میں کسی کسٹمر کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی آپ یہ بات بلکل اپنے دماغ سے نکال دیجئے اگر میرے سامان کا تھوڑا سا ریٹ جادہ ہوگا ارے بھائی آپ اس سامان کی کوالٹی بھی تو بڑیا دے رہے ہو مین کام ہے آپ نے کوالٹی پر فوکس رکھنا ہے ان ایڈموں میں جیرہ ہے تو جیرے میں موسٹلی گندگی ہوتی ہے تو آپ جیرہ بڑیا کوالٹی کا لکھ رہے ہیں اس میں ایک اور دھیان کرنے والی بات ہے آپ وہ پنی لے آئیں جس کے اندر آپ مان لیجی آدھا کلو دال ہے یا چاول ہے یا کچھ بھی ایسی آئٹم ہے وہ پیک کر کر اس کو سیل کر دیجئے اچھا لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سٹکر جو بھی آپ نے اپنے کریہ نے سٹور کا نام رکھ رکھا ہے اس نام سے لکھوا کر اور ہو سکتا تو وہ بھی ساتھ میں چپکا دیگی ہے اسے اور بھی جیدہ گراہ کی اوپر انپریشن پڑے گا اور یہ پمپلیٹ والا کام آپ نے ہر تیسرے دن کرنا ہے آپ ایریا بانٹ لیجئے کہ آج میں نے اس ایریا میں پمپلیٹ بٹوائے ہیں اگلی بار میں نے تین دن کے بعد کس ایریا میں پمپلیٹ بٹوانے ہیں ہول سیل کی منڈی ہے مارکٹ ہے وہاں سے آپ بڑیہ کوالٹی کا تھوڑا تھوڑا سامان لے آئے چاوال دال اور ہو سکے تو جب آپ کو آرڈر آئے اس حساب سے آپ سامان لے کر رہے ہیں لیکن کوالٹی بڑیہ ہونی چاہیے اس بیجنس آئیڈیا کا کمال پھر دیکھئے یہ دیکھیں میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ نے کسی سے کمپیٹیشن کرنا ہے آپ تو اپنا بیجنس چلا رہے ہو چاہے وہ بڑا دکاندار ہے چاہے چھوڑا دکاندار ہے اگر اس ٹرک سے وہ اپنی دکانداری کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس ٹرک کا یوز کریں جب بھی آپ کو مان لیجیے آرڈر مل گیا تو آپ نے ہر ایک سامان پڑے ہی ساپ ستھرے ڈھنگ سے پیکنگ کر کر دس کلو آٹے کی پیکنگ ہوتی ہے ایسی چھوٹی بڑی جس میں پانچ کلو کے سائج ہے دس کلو کا ہے پندرہ کا ہے بیس کا ہے ایسے آپ بورے بھی لے کر آ سکتے ہیں بورے میں بھر کر اور آپ اس کے اوپر ایڈرس اور نام نوم سب کچھ یہ لکھیں گے تھوڑی سے دیکھیں مہنک تو آپ کو کرنی ہوگی بیجنس آج کے ٹائم میں اتنا کومپیٹیشن ہے کہ بڑے بڑے بیجنس فیل ہو جاتے ہیں فیل ہونے کا کارنی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے فیل ہوتے ہیں اپنے بیجنس کو لے کر چلتا ہے گروہ کرتا ہے چھوٹے بیجنس سے بڑے بیجنس تک وہ آتا ہے بڑے لیول تک پہنچتا ہے تو اس میں میں اس کی محنت چھپی ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی یہ باتیں چھپی ہوتی ہے کہ انہوں نے ان باتوں کے اوپر گور کیا ہے اپلائی کیا ہے اس لیے وہ آج چھوٹے سے بڑا بیجنس مین بن چکا ہے تو آپ کے پاس دکان ہو یا نہ ہو آپ گھر پر ہی لیا کر آپ سارا سمان اور پیک کر کر اور ایک بات اور اس پمپلیٹ میں لکھنی ہے کہ منیمم پانچ سو روپے کا آڈر ہوگا تب ہی آپ کے گھر تک یہ سامان آئے گا جیسے کہ کسی نے ایک کلو چاول مگائے ہیں تو وہ ایک کلو پانچ گرام دس گرام ہو سکتے ہیں لیکن نو سو ننیندوے گرام نہیں ہو سکتے جانے کہ میرے کہنا کے مطلب ہے پورا سامان آپ دیجئے کیونکہ کچھ ایسے بھی کسٹمر ہوتے ہیں کہ اس سامان کو کریانے کے دکان پر جا کر وہ تول سکتے ہیں اگر سامان کم نگلے گا تو آپ کے محنت پر سمجھ لیجئے پانی پھر گیا آپ سامان کی کونٹیٹیٹی پوری رکھئے اور بلکل بڑیہ کوالٹی کا آپ کریانے کا سامان لے کر آئیں اور اس کو پھر آپ جیسے میں نے بتایا ہے ایسے آپ اپنے بجنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ہر کسی پاس سامنے کے شوٹے جئے یقین کر کر دیکھئے آپ پمپلیٹ چھپا کر دیکھئے آپ مالی یہ سامان آپ لے کر آئیں چاہیے نہ آئے آپ ایک بار یہ تین چار سو روپے لگیں گے آپ کے ہجار پمپلیٹ پر آپ وہ چھپوا کر اور بٹوا کر دیکھئے آپ کے پاس منیمم دس سے بیس آرڈر کے اندر اندر تو جرور ہی آئیں گے کیونکہ جب ایک ہجار گھر میں آپ کے پمپلیٹ جائیں گے تو اتنا تو آرڈر آپ کو ملے گا آپ اگر سرو میں آپ نے لگ بگ دس پندرہ دن محنت کر لی پھر آپ کے پاس اتنے آرڈر آنے لگ جائیں گے آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی جرورتی نہیں پڑے گی تو یہ تھی آج کی جانکری اگر جانکری اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک جرور کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سسکرائب تاکہ ایسے بیجنس سے ریلیٹڈ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ سکے سب سے پہلے اور ہاں اگر آپ کا کوئی کویسٹن ہو تو ہمیں کمنٹ جرور کیجئے